آپ کی کامیابی پہ اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے کنیکشنز کیا ہے آپ کا انر سرکل کیا ہے آپ کی قریبی دوست کیا ہے سار جی بندے کو جاننے کے لیے نا ہم نے نا زندگی کے بڑے فلسفے ادھورے بڑے ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے مثلا ایک فلسفہ ہے جو آپ نے بھی پڑا میں نے جو سننے والوں نے بھی پڑا وہ آدھے فلسفے کو میں آج پورا کر دیتا ہوں فلسفہ کیا کہ انسان اپنے دوستوں سے پیچھانے جاتا ہے حضورے والا نہیں انسان اپنے دشمنوں سے بھی پیچانا جاتا ہے وہ کیسے ذرا explain کرے جی کیسے یار ایک برا بندہ اگر نفرت کرتا ہے ایک اچھے بندے سے تو یہ پہچان ہے کہ وہ اچھا بندہ ہے پھر کیونکہ اچھے بندے سے نفرت برے کوئی ہو سکتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے دوستوں سے پیچانا جارہا ہے دشمنوں سے نہ پیچانا جائے سر سادہ سا حصول ہے دیکھیں اس بندے کا حسد اس بندے کی تنقید اس بندے کے بارے میں نیگٹیف کلمات کس طرح کے لوگ کہتے ہیں اگر تو اچھے بندے ظاہر اگر برے بندے کہہ رہے تھے یار وہ برے بندے کہہ رہے ہیں تو یہ پروو ہو گیا گیا ثابت ہو گیا بندہ ٹھیک گیا کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا اچھا ایک دیکھیں کہ سب کی دشمن ہوتے ہیں لیکن وہ دشمن ایک ریفرنس پوائنٹ ہے کہ آپ وہاں لوکیٹ کر رہے ہیں ایسا شرارت ہونے ایک چھوٹی سی بات کروں نہیں بات کرنے لگا پوچھ رہے نہیں لگا کہ جب آپ پہ ٹرولنگ ہوئی عمران خان کی تو آج عمران خان کے ساتھ آپ بیٹھے ٹرولنگ کی تو آج یہ بہت حد تک ثابت ہو رہا ہے کہ جو ٹرولنگ کرنے والے تھے وہ کتنے نیگٹیف مائنڈڈ ہیں اور کتنے انہوں نے اس ملک کو نقصان پچھایا کچھ اچھے بھی ہوں گے دیکھیں کرنا ان کو ووٹ دینا ہم اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن کسی کو کسی کی وجہ سے گالیاں دینا نہ میرا کل معاشرہ اجازت دیتا ہے نہ میرا خیال ہے کہ کوئی پاکستان چھوڑے دنیا کا کوئی بھی محذب معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا دین دیتا ہے لیکن ہوا یہ کہ جنہوں نے آپ کو مرابلہ کہا ایک ٹائن پر بغیر کسی وجہ کیا اللہ کہ کوئی ایسی باق نہیں تھی آج خود کہاں ہیں دوسرے جو ان کی حالت ہو رہی ہے یہ گالیاں دے رہے ہیں میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اس کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں کہ میں محبت کے خلاف نہیں ہوں آپ عمران خواہ سے محبت کرتے ہیں آپ کا رائٹ ہے کسی کو نوازشری پسند ہے اس کا رائٹ ہے لیکن مجھے عمران خواہ سے محبت ہے مجھے گالیاں اس لیے پڑے کہ میں نوازشری اچھا لگتا ہے یا زرداری اچھا لگتا ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے اچھا دیکھیں اصل میں یہ جو ٹرولنگ ہے نا یہ ایک ٹرم بھی نہیں نہیں ہے پیشلے کچھ سالوں میں کیونکہ اس کو ہم نے دیکھا ہی اس سے پہلے ٹرولنگ ٹرول کرنا یہ کوئی ٹرم نہیں تھی نا یعنی ٹرم نہیں تھی اور اس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا ایک ٹول بن گیا جہاں سوشل میڈیا ہمیں اس وقت exist existences بلکہ میں ورڈ کہوں کہ ہماری existential کو ممکن بنا رہا ہے ہمارا بقا دیکھتے ہیں دیجٹل کا پروگرم ہم کر رہے ہیں میں سوشل میڈیا کے ذریعے تھا آیا ہوں اور جگہ میں نے بنایا ہے وہاں اس کا ایک negative side یہ ہے کہ یہ جب ٹرولنگ ہوتی ہے تو وہ trending من جاتی ہے ایک غلط کہتا ہے ایک جھوڑ بولا جاتا ہے پھر اتنے جھوڑ بولتے ہیں کہ وہ کیا لگتا ہے وہ سچ لگتا ہے کوئی بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس میں حقیقت نہیں ہے جی ایک الزام ہے جو لگا دیا گیا اور اس سے بعد اس الزام کو اتنا روپیٹ کیا جائے گا جھوڑ اتنا بولے کہ وہ سچ لگے اتنا جھوڑ بولا جا اتنا جھوڑ بولا جا کوئی تحقیق کرنے کو تیاری نہیں ہے شاید میں تھوڑی ارز کروں اس کا result کیا نکلا ایک term آپ نے بھی سن لی کل پر سو digital دہشت گھردی اور یہ نقصان آپ کی پھر بات اس پہ کی جاتی ملک کا نقصان ہے ملک کا نقصان ہے ہر اس بندے کا نقصان ہے جو لوگ اس digital پلیٹ فارم سے social media کے پلیٹ فارم سے earning کرتے ہیں جن کا source of earning ہے کل کو firewire لگ جاتی ہے کل کو چیزیں اس طرح کی بن جاتی ہیں کہ آپ کی earning بھی بند ہو جاتی ہے تو وہ چند ایک لوگوں نے کتنے لوگوں کا نقصان کیا انڈر پرسن ایسی ہے یہ بڑا خوفناک ایک عمل ہے جس کو ہمیں ہم سارے جو کہتے ہیں جس کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کیونکہ اس کے ساتھ یہ کرنی کی جوڑی ہوئی ہے اب ہوا یہ کہ ہم نے پوری قوم کو عادت ڈال دی کہ ہم نے کچھ برا ڈوننا ہے پھر برا ڈسکس کرنا ہے پھر اس میں چار مسائلے ڈالنا ہے اس کو چارڈ بنانا ہے اور اس چورن کو پھر پیچنا یہ اتنا خوفناک عمل ہے نہیں بھائی اس میں لوگ اپنے تعلق گواہ دیتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ہران ہوتا ہے اللہ کے بندو تمہیں سچ پتہ ہے لیکن ایک ویڈیو کے لیے جس سے چند پیسے چند ڈالر کمانے ہیں اس کے لیے بشرمی کی انتہا پہ چلے جاتے ہیں اور یہ تمیز بھی ختم ہوگی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے یعنی ایک کرائیسز آئے گا آپ اگر پشلے پندرہ دن کی ترتیب دیکھیں پندرہ سے بیس دن کی پہلے ایک کرائیسز پھر دوسرا پھر تیسرا یعنی پہلے ایک ایشو بنا پھر دوسرا ایشو پھر تیسرا وہ میں کہتا ہوں یہ یوٹیوبرز کو شکریہ دا کرنا چاہیے ان ایشوز کا